اللہ علیہ الرسول کریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نابدو و ایاک نستائین محدرم قصاد صحیح کرام اور حاضرین محفیل السلام علیکو آج مجھے یہاں جس موضوع پر لکشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا انوان ہے ہم ازاد ہیں جناب صدر میں وہ پاکستان ہوں جو اپنی تکمیل سے پہلے پہلوں میں گلامی کی زنسیریں ہاتھوں میں مظلومیت کی حد کریاں اور گردن میں ظلموں پر بریت پہنے ہندوستان کی کھلیوں میں پڑا ہوا تھا جناب صدر مجھے یاد ہے میری ازادی کی وراث کہ جب میرے حق میں آواز اٹھانے والے جوانوں کی لاشوں کو جلایا گیا میری ماں کی گودوں کو اچارا گیا یتیم بچوں کو یتیم کیا گیا جناب صدر زیب بورو نے اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں تب کہیں جا کر میں پاکستان ازاد ہوا مگر افسوس کہ قائد کے مر جانے کے بعد ہی سے پاکستان کی اوپر سے سب کچھ قربان کر دینے والا جس با سہی دمت اور گرہ گیا اور میں پاکستان چلاتا رہا کیونکہ بڑی دیر با یہ خوشیہ ہم نے پائی تھی جناب صدر اپنے مفاد کے لیے میرا ایک بازو مشرقی پاکستان کاتا گیا میرے سینے پر یہ سندھی یہ بلوچی یہ بٹھان یہ مہاجی کا کھیل کھیلا گیا جناب صدر میرے اس آواز کی آر میں میرے سب سلالی برسم کہیں گم ہو کر رہ گیا اور میں پاکستان چلاتا رہا کیونکہ سنجیر باطل دور کر آزادی ہم نے پائی تھی دنیا میں اپنے ہونے ہی حبر ہم نے سنائی تھی جناب صدر جناب صدر براہ محمود بننے والا ملک بنا چنانے اس پاکستان کو انصاف کیوں پر چلنے والا ملک بنانا تھا کہ پاکستان انصاف کا مقتل بنا جناب صدر ایک جانی پر انام بنتے ہوا ہے تو دوسری جانی میری گردن پر شہر لگا ہے ایک جانی میری ازمدو کا ڈھنڈوڑا پیٹا جاتا ہے تو دوسری جانی مجھے دکھتا ہے جاڑ پر لٹکایا جاتا ہے جناب صدر ایک جانی تاکے لگا لگا کر مجھے زندہ باغ کیا جاتا ہے تو دوسری جاری بڑی گربانیوں کو ملامفلیا میٹ کیا جاتا ہے ارے جو دیکھ بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں آج وہ گریب ان گلاباد اور میں پاکستان چل لاتا رہا کیونکہ زنجیریں باطل سور پر آزادی ہم نے پائی تھی دنیا میں اپنے ہونے کی خبر سنائی تھی جناب صدر اے پاکستان کی بشندو اے کشتیے ملت کے نگے بانو اے خدارہ آنکھیں کھولو اور دشنوں کی آنکھوں کو دشنوں کی آنکھوں کو انہی کی طرف پلٹ دو جناب صدر کیونکہ قطو قارل بڑھ پڑیت ظلموں پڑ پڑیت بار بار قطو قارل ظلموں پڑ پڑیت بار بار اور اے زنجیریں باطل دور کر آزادی ہم نے پائی تھی آزادی ہم نے پائی تھی دنیا میں اپنے ہونے کی خبر سنائی تھی دنیا میں اپنے ہونے کی خبر سنائی تھی